آج کی اس ویڈیو میں لوگوں کو کنٹرول کرنے اور ان سے اپنی بات منوانے کے لیے دو انتہائی پاورفل نفسیاتی حربوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور یہ حربیں آج کل تقریباً ہر سیاستدان اپنے فائدے اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے بلکہ صرف آج کل کہنا بھی درست نہیں کیونکہ یہ ٹیکٹکز سیاستدان اور لیڈرز صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں پہ کلیر کر دوں کہ یہ نالج برا نہیں ہے کسی بھی دوسرے نالج کی طرح آپ اسے بھی نیگٹیو یا پوزیٹیو دونوں مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ہے کہ آپ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں آج کل تقریباً پچانویں فیصد لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد کر کے راضی نہیں چاہے اس میں ان کا اپنا کچھ بھی نہ لگتا ہو لاہور کے کسی چوک میں ایک آدمی مالٹوں کا جوس بیچتا تھا جوس بہت زیادہ بکتا تھا اب وہ آدمی جوس نکالنے کے بعد مالٹوں کے چھلکے وہیں پہ اپنے کھوکے کے پاس گرا دیتا تھا وہاں ایک دوسرا آدمی کھوکے کے پاس پڑے ہوئے مالٹوں کے چھلکوں کو ایک تھیلے میں بھرتا اور اپنے گھر لے آتا ان چھلکوں کو وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر سکھاتا اور پھر حکیموں وغیرہ کے پاس بیج دیتا جس کے اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے لگ بھگ ڈیڑھ یا دو مہنے تک یہ سلسلہ جاری رہا پھر ایک دن باتوں کے دوران جوس بیچنے والے آدمی نے پوچھا کہ وہ ان چھلکوں کا کیا کرتا ہے اس آدمی نے بتایا کہ وہ ان چھلکوں کو لے جا کے سکھاتا ہے اور بیچ دیتا ہے اب وہ آدمی جب اگلے دن چھلکے اٹھانے کے لیے گیا تو وہاں پہ کوئی چھلکے نہیں تھے اس سے اگلے دن بھی اسے وہاں پہ یہ چھلکے نہیں ملے اور پتہ یہ چلا کہ جوس بیچنے والا آدمی ان چھلکوں کو خود ہی کٹھا کر کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک کر آتا ہے تاکہ ان چھلکوں کو دوبارہ اٹھا کے استعمال نہ کیا جا سکے اب اس قسم کے لوگوں سے روزانہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے جو آپ کی مدد کر کے بلکل راضی نہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ٹانگیں ہی کھینچی جائیں تو اس ویڈیو میں اس قسم کے لوگوں سے کام لینے اور اپنی بات منوانے کے لیے دو سائیکالوجیکل ٹیکٹکس ہیں جن کے بارے میں جاننا آپ کے کام آئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر دو کبھی بھی لوگوں سے اپنے فائدے کی بات نہ کریں اگر آپ کو کسی سے کوئی کام ہے تو اس کے لیے ان کے فائدے اور مقصد کی بیس پہ اپیل کریں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا مسئلہ اگلے بندے کا مسئلہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اگلہ بندہ اس طرح بیہیو کرے کہ جیسے اسے آپ کی بڑی پرواہ ہے لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے اگلہ بندہ آپ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ برا نہ مانیں اور مطمئن ہو کے جائیں تاکہ اگلی دفعہ وہ اپنے لیے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکے اس لیے لوگوں سے اپنا مقصد بیان کرنے کے بجائے ان کے انٹرسٹ کی بیس پہ بات کریں لوگوں کو باتوں باتوں میں یہ بتائیں کہ آپ کا یہ کام کرنے میں ان کی اپنی ریپوٹیشن میں کتنی بہتری آئے گی ان کا اپنا کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ کسی کسان کے کھیت میں ایک سیب کا درخت تھا جس پہ کوئی پھل نہیں لگتا تھا اس درخت پہ پرندوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے اور اسے اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرتے تھے تو کسان کو اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس لئے کسان نے سوچا کیوں نہ اس درخت کو کاٹ دیا جائے تاکہ حل وغیرہ چلانے میں آسانی رہے اس کسان نے کل ہاری لی اور اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا پہلی ضرب لگانے پہ پرندوں نے شور مچایا پرندوں نے کسان سے کہا کہ ایسا نہ کرو کہ ہمارے اوپر گدھ ہیں اگر درخت کٹ گیا تو ہم کہاں جائیں گے لیکن کسان نے ایک نہ سنی اور دو تین ضربیں اور لگا دی اب کی بار پرندوں نے کہا کہ درخت کو نہ کاٹو ہم تمہارے لگے اور تمہارے ساتھی کسانوں کے لیے اچھے اچھے گیت گایا کریں گے تاکہ کھیت میں کام کرنے کے دوران تمہارا اور تمہارے دوسرے ساتھیوں کا دل لگا رہے اس بات کا بھی کسان پہ کچھ حصر نہ ہوا اور وہ اپنے کام میں لگا رہا چند اور ضربیں لگانے پہ چند شاخیں ایک طرف سرکیں اور کسان کو شہد کا چھتہ نظر آ گیا کسان بڑی احتیاط سے پیچھے ہٹ گیا اور وہاں سے چل دیا اور شہد کے پکنے کا انتظار کرنے لگا اب کسان نے ان معصوم پرندوں کی سیفٹی کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس درخت کے ساتھ اس کے اپنے مقصد اور ویلیو کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس نے درخت کو ویسے ہی چھوڑ دیا جس کا فائدہ ان پرندوں کو بھی ہوا اب کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کی مدد آپ ماضی میں کر چکے ہیں اور اگر اس بیس پہ آپ ان کی مدد مانگیں گے تو شاید وہ آپ کے احسان تلے دبے ہوئے یا پھر بلیک میل محسوس کریں لیکن پھر بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے کوئی ریل انٹینشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی بہانہ لگانے میں کامیاب رہیں گے لیکن اگر آپ ان لوگوں کو اچھی طرح ابزرو کریں ان لوگوں کی نیڈز اور کمزور پہلوں کو سامنے رکھیں اور اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کسی شک پہ زور دیں کہ جس میں ان لوگوں کو اپنا بھی کوئی فائدہ نظر آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کتنی انٹرسٹ کے ساتھ ریسپونس دیتے ہیں اس کے لیے آپ جتنا زیادہ اور ڈیپ اگلے بندے کو ابزرو کریں گے معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق دیکھتے ہوئے اس کی نفسیاتی ضرورتوں اور کمزوریوں کو سمجھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کامیاب رہیں گے مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی بندے سے کوئی کام ہے یا آپ کو مدد چاہیے تو ان تین یا چار باتوں پر غور کریں یہ سوچیں کہ اگلا بندہ فارغ ہے اور کسی کام کی تلاش میں ہے یا یہ سوچیں کہ کیا یہ بندہ لوگوں میں اچھی سوشل سٹیننگ اور پاورفل ریپوٹیشن کے لیے بھوکا ہے یہ بھی سوچیں کہ کیا اس بندے کے کچھ مخالفین ہیں جن کے خلاف اس کا ساتھی بننے کے دلاسے سے آپ کا کام چل جائے گا یا پھر یہ سوچیں کہ اگلا بندہ دولت کے پیچھے کتنا بھاگتا ہے اپنی ڈیل یا مقصد کو اگلے بندے کے سامنے رکھنے سے پہلے اگلے بندے کی نفسیات پر اچھی طرح غور کر لیں زیادہ تر لوگ دوسروں سے اپنی بات منوانے میں اس لیے ناکام رہتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد اور فائدے کو پہلی ترجیح دیتے ہیں اور اسی بیس پر بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس بندے سے بات کر رہے ہیں وہ بڑے سیلف لیس انٹرسٹ کا حامل ہے اور یقینا ان کی مدد کر دے گا وہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ جیسے ان کی ضرورتیں اگلے بندے کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہیں جو بات وہ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ پاورفل اور بڑے لوگ بھی اپنی ضرورتوں کے دائرے میں بند ہوتے ہیں اگر آپ انہیں یہ یقین نہ دلائیں کہ آپ ان کے کسی فائدے کے ہیں تو وہ آپ کو صرف نیڈی اور وقت کا زیاد سمجھیں گے اب یہاں پہ میں اچھے لوگوں کی نفی نہیں کر رہا کوئی پانچ سو یا ہزار میں سے آپ کو ایسا بندہ ملے گا جو واقعی لوگوں کی مدد کرنا اچھا سمجھتا ہوگا اگر آپ کا واسطہ ایسے بندے سے ہے تو اچھی بات ہے ورنہ آج کے سیاسی معاشرے میں اگر آپ کسی بندے کو کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں تو ہی وہ آپ کو کسی قابل سمجھے گا نمبر ایک نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سبز باغ دکھائیں آپ لوگوں کی نفسیاتی دنیاوی اور نظریاتی ضرورتوں کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اگر آپ بڑے فریم پہ اس کا جائزہ لیں تو آپ روٹی کپڑا اور مکان وغیرہ کے نعرے سنتے رہے ہیں نئے پاکستان کا نعرہ بھی آپ سن چکے ہیں اب یہ سارے نعرے اور سبز باغ آپ کو اپیل کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ سیاستدان اپنی باتوں اور وعدوں کو کس حد تک نبھاتے ہیں لیکن وہ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو فیسینیٹ کرنے کے لئے آپ کو سبز باغ ضرور دکھاتے ہیں اکثر آپ کے جاننے والے یا دوست بھی آپ کی ضرورتوں اور کمزوریوں کو سامنے رکھ کے آپ کو کوئی نہ کوئی دلاسہ دیتے ہیں یعنی آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں اور آپ ان سے کچھ پانے کی لالش میں اپنی ساری وفاداریاں ان کے ساتھ کر دیتے ہیں آپ ہر حال میں ان کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے کام نہیں آئیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ میس کر دیں گے اب اس پوائنٹ کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ جب لوگ اکثر آپ کے پاس اچانک آتے ہیں اور آپ کے ساتھ میٹھا میٹھا بولتے ہیں یا ہم دردیاں جتانے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ تر وہ اپنے کسی نفسیاتی فائدے یا پھر کسی کام کے لئے آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اصل میں لوگوں کو سبز باغ دکھانا ان کے کسی کام آنے کا وعدہ کرنا اور انہیں اس بات کا یقین دلانا کہ آپ ان کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہیں ایک انتہائی پاورفل ٹیکنیک ہے اور یہ ٹیکنیک اتنی کار آمد اس لیے بھی ہے کہ لوگ سبز باغ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے بارے میں اور اپنے فیوچر کے بارے میں اچھے خوابوں پر یقین کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ نجومیوں اور ہاتھ کی لکیروں کے ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں نجومی لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ اگلے دو سال میں ان کی قسمت کے دروازے کھلنے والے ہیں اور یہ کہ اگلے تین سال میں ان کے پاس دھیر ساری دولت ہوگی کوئی بھی بندہ یہ سننا نہیں چاہتا کہ امیر بننے کے لئے انہیں اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی صبح چار بجے اٹھنا پڑے گا اور راتوں کو جاگنا پڑے گا لوگ تسلیت، دلاسے، لالج، قسمت پر یقین کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے فیوچر کے لئے کام کرنا نہیں چاہتے حتیٰ کہ مذہبی لیڈر اور دوسرے جھوٹے مذہب کے لوگ جو اپنے اردگرد دوسرے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے ہیں انہوں نے بھی لوگوں کی اسی کمزوری کو استعمال کیا ہے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور بغیر عمل کے اپنی بخشش ہو جانے پر یقین کرنا چاہتے ہیں اکثر لوگ آپ کو بڑے کامیاب اور فینسی لگتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں قریب سے دیکھیں گے تو یہ لوگ بھی کسی نہ کسی قید اور کسی نہ کسی بھوک کے شکنجے میں ہوتے ہیں آپ جتنا اچھی طرح انہیں سٹڈی کریں گے ان کے ساتھ اتنے ہی کامیاب رہیں گے اب کوئی بھی بندہ اس حربے کو کسی بھی طرح استعمال کر سکتا ہے نیگٹیو یا پوزیٹیو اور آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ آپ اسے صرف پوزیٹیو استعمال کریں یعنی اگر آپ کے پاس لوگوں کے لیے کوئی اچھا پلان موجود ہے اور واقعی آپ اپنا وعدہ پورا کر سکتے ہیں تو انہیں ضرور شاہ دیں یعنی سبز باغ دکھائیں لیکن سچی اور اصلی بیس پہ اپنے کسی کام کے لیے ان سے مدد لیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ میرے چینل پر ان نفسیاتی حربوں کے متعلق کچھ اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جو لوگ آپ کے ذہن کو منپلیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس وقت سکرین پر ایک پلی لسٹ کا لنک موجود ہے کلک کر کے دیکھ لیجئے اور اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ